موسیقی دیکھتے ہیں انکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں سردی تو یہاں پڑھ رہی ہے ہاں جی تو اسی تکلی بنین پا گیا ہے جی نہیں مگر جو مضبوطی آپ کے اس کوٹ میں ہے وہ میرے والے میں نہیں ہے ہنچی یہ دے جی تاکے زیادہ لگے نینا مزبوطی ہو اس کوٹ کی نیڑا پلے ہو لے آوے جڑا گیفٹ ہویا وہ تو ٹھانڈی لگ دی لیکن آپ کو جچ رہے سر آرہ تینکیو سر اللہ مجھے معاف کرے نہیں خوبصورت لگ رہے جہاز کے کیپٹن لگ رہے ہیں سر جہاز سے دے واسے پہنہ ہون دی ہر ورہی بری ہے ایک دن میرنا چاہاز سے بیٹھتے الگا الگا منو کاریاں میں کہے کی کر رہے جہنے چھپ کر میں بکری دے ویزے تے جا رہے ہیں ایک دن میرے ساتھ سفر کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے یہاں مجھے کاکپٹ دیکھنا ہے میں لے گیا جا کے دیکھے کہنے میرے پرادی شادی یا ساؤنڈ ٹریک مل جائے گا سانڈ نہیں جہاز سے انتہادی ہو گئے ہو گئے ماشاءاللہ نہیں کیوں میں کہاں آپ لوگ جاتے ہیں جہازوں کے اندر میں تو کہاں اتنا سفر کرتا ہوں جہاز سے گئے نہیں جہاز سے گئے نہیں جہاز سے اہن جگہا ریئر پوکٹ آئی نہیں پائلن جا کے کہنے کبرونا نہیں مت اکالا دے ہیں کبھی کبھی کیار ہو کے بیٹھی ماشاءاللہ یہ ہو جہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی صرف ایک ساؤنڈ کر رہے ہیں میں مرونڈا کھانا ہاں ملے عریض آپ کو پتا ہے کہ مرونڈا کیا ہوتا ہے گردے میں ڈالتا ہے مرونڈا جبکل صحیح کوئی اس کبھی مرونڈے تھا نہیں بتا ہے کبھی ڈاکٹر نے جا کے رہے ہیں دی کہ پس پیٹ خراب ہو گیا کیا کھایا تھا میں نے برگر پیزا ڈاکٹر گندہ سہیدہ سے ساگ خدا زیدہ امید ہے کہ آپ کو مرونڈے کا پتا چل جائے گا جلدی اور جب تک نہیں چلتا تب تک آپ انہی دو مرونڈوں پہ گزارا کریے بی اے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست میوزک کمپوزر سنگر اینڈ میوزک پروڈیوسر جناب شانی ارشد اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسری مہمان موڈل این ایکٹر جنہوں نے پڑھی تھی نیوٹریشن موطرمہ مانور پرویز ملکم جدے شو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے شانی بھائی بہت عرصے کے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے ہم باقاعدہ آپ کے فین ہیں اور ایک بڑے خوبصورت شیر لائیا ہوں میں مہنور جی کے لیے دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں تُو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے وہ نہیں سمجھتا اسے سمجھا دیں گے ایک بات دل سے بتا دیں گے چاہت فتیلی خانے گانا گانا ہے شانی بھائی اس کی کمپوزیشن بنا دیں گے شانی صاحب آپ چاہیں تو تبلہ پلیئر تھے بردادہ بھی تھے اور آپ نے بھی تبلہ بجانا سیکھا سیکھا آپ ہمیں پروف کریں کیسے پیا وہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی جا سکتے ہیں انہیں تبلے نے ٹرانس پلانٹ کرا لیا ایسے تو نہ کر انہیں نے اتنے پیسے لگائے ہیں آپ وہ کیسے پتے ہیں وہ خوشی تو کہہ رہے ہیں ٹرانس پلانٹ کروایا ہے تقریبا نہیں ہے آپ انہیں کہنے پہ ماننے ہی ہاں بتاہ جانے پہ مکھوز ہیں میرے میں تو دیکھ رہا ہوں وہ کتنی معصوم ہیں کہ آپ نے کہا اور وہ ساتھی مان گی لگ رہے ہے کہ لگ رہے آپ تقریبایا ہے بار اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں بال مو نہیں اچھا لگ رہا سوال خان صاحب تو اسی ٹھیک گئی شاکور صاحب بڑی بوری بات ہے اگر کوئی خاتون آج پہلی دفعہ ان کو کمپلیمنٹ دے رہی ہیں تو آپ ساتھ ہی اس طرح سر پہلی دفعہ میری دوست ہیں پہلے بھی جب آئی ہیں مگر مجھے بتائیں کہ آپ کلو کارڈیشن کر کے آئے تھے نئی یہ اتفاق ہے اچھا اتفاق تو آپ کے ساتھ ایسا اچھا اتفاق ہوتا ہے شانی صاحب بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں بہت کم شوز پر آتا ہوں مگر آپ شوز دیکھتے ہیں بہت چوک سے ہیں میں نے دیکھا ہے ہے نا تو آج کل کون سا فیوریٹ شو چل رہا ہے آپ کا گپ شب اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ بیٹسمن کو بتاتے ہیں کہ میں فلٹوس کراؤں گا اور تم نے بیٹ گھما دینا ہے اور شانی بھائی خیریہ تو انہیں امیر آدمی جو پینٹ تو اسے جمعہ رہا تھا لی بھائی مجھے بتائی یہ جو آپ نے باقی پینٹ تو ٹھیک ہے یہ جو بلکل نیچے کر کے جو آپ نے یہ بلز آئے بنائے ہوئے ہیں یہ کیا اگر کوئی دھون غلط بن جائے تو یہاں پہ مارنا ہے یہ بلکل ہوئی ہے ایتھی ہے نا انہی کے لاتتے ہیں خون بھی کبھی سی ہونا لال پٹی لالیں گے مگر شانی ایتھی ہے آپ نے لانچ کیا ہے اس کا رسپانس کیسا رہا ہے الحمدللہ مجھے کا اور what's so different about this one آپ نے اس کا جو نام رکھا ہے کیا آپ نے نیوبارن کا کیا نیوبارن کا کے کونسپٹ ہے نیوبارن کے یہ کونسپٹ ہے پنبی میں نے کبھی بھی نہیں گایا لیکن میں خود پنجاب سے تعلق رہتا ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ میں پنجابی گانا گاؤں تو یہ پورا پنجابیiencesیک Sebastian پنجابی آپ نے سنی ہے نہیں اس لیے کیونکہ میں پنجاب سے ہوں تو اگر انہوں نے پنجابی گانے بنایا تو مجھے اس بات پہ مجھے خوشی ہوئی ہے نہیں میں نے سنی کیوں نہیں ہے نہیں ابھیدک میں نے سنی نہیں ہے لیکن لیکن اب میں دیفریزی سنتی ہے ناٹ ریلی لیکن انجوئی ضرور کرتی ہے میزک کو اگر کوئی اچھا پاپ بیٹس والا اچھا میزک ہو تو پھر دیفریزی تو کون آج کل ہے جو بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہو بیٹی رک کرتی ہے اچھا ہے میں نے اس کے لئے میں شکریہ چاہتا ہے یہ لیے مسئلہت ناٹ بیٹسکو ہے جیسا کہ کسی کنیجا کیا چاہتا ہے خوب میزک کے سنی چاہتا ہے لیکن بهوں سے اچھا ہے بیونسی جو خوبی اور جیسی ٹی رکھو آنسان سنی چلے درست اور جیسی درستہ آمدھ رہا چاہتا ہے جیسی درستہ آمدھ رہا ہے چلے درستہ آمدھ رہا ہے اس کے لیے درستہ درستہ ہیں ہی آپ نے کیا اس کی بہت پذیرائی ملی ہے تو ایسے فینز ملتے رہتے ہیں آپ کو بہت ویسے آپ پورنلین تو ہم چھوٹ پڑھتے ہی رہتے ہوں گے آپ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو جو قسم کے فیڈبیک آ رہا ہے مگر ان پرسن کیونکہ آپ اتنا نکلتے بھی نہیں اپنے سٹوڈیو سے باہر تو کیسا لگ رہا ہے جب آپ کو اپا چلتا ہے کہ میرے فینز ساتھ بھی بیٹھے ہیں وہ اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ہم نے اندر بیٹھ کے بات کر رہا تھا ہم نے اندر بات رہی تھی ہم نے اندر بات کی اندر کی باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں یہ یہاں ہو رہی ہی ساری ہی صرف یہی ہو جئی تو اور کیا کیا باتیں کیے انہوں نے بہت کم ہے اب میں بول رہا ہوں تو بولنے نہیں دے رہا ہوں بکٹر لوگوں کا تھا ہم انہوں کو بولنے دے آچام پتہ ہے آپ نے کہے باتیں کہ یہ خوشی ہوگی۔ وہ نے اپنی آخر میں اپنی کرکے کہ میں تیرے بین پسندیا رہا بھی 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 ایک سی رہنگا کیا کونے بھی اسے لئے نہیں انہیں انہیں صرف تیرے بین پھر اپنے میں تیرے بین فولو کر رہی ہی آج کل اسی ہم نے تیرے بین پھر قدمی ذکر کر دیا آپ سو ایک دو لوگ کے کمرے کے اندر اور ایک د Мы آپ نے اللہ پھر قدمی کہ تیرے بین مجھے بہت سا نہیں مجھے جب کتایا گیا تھا شانی ارشد ہے ان کا انٹردکشن میں یہ تھا جنھوں نے ost گایا ہے تربن کا تو ای تنکی ایک پہچان بن چکی ہے جب نے گوگل کیا ہے نیسے وہ گوگلی ڈیم کسی بنام کشم کوئی گیس تو تو اگر پیدا پھر ایک گوگل کر ریسرچ بفور گوگل کرتے ہیں تربن نے گوگل اور شغل کردے رہنا چاہیتے ہیں تو آپ نے گوگل کیا اور کیا کیا نکلا ہے ان کے بارے میں اور بھی بہت سارے جوانی پھرنی آنی اور کچھ موویز تھیں دراما سے جن کے انہوں نے گانے کی ہوئے تھے کھر تیرے بین مجھے مجھے کلک کر لیا کھر آپ کو پسند تھا تو بس باکی سب کام آپ کا ساید پہ بھی تیرے میں نے کہا کہ یہ میرے لیے یہ سوٹڈ ہے باکی ٹھیک ہے ان کا وہ نہیں سنا یو یو شانی سنگر نہیں اچھا ان کا یہ ایسا مجھے نہیں لگتا ہے نا نو ترہا ہوں مجھے تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیا کیا ہے؟ چاہیے اسیو یو گوڈ پرسنالٹی بھائر ہے مجھے تو ہو ہیں یہ ہاں یوں ہیں آپ کو مجھے آپ کو مجھے ہی آیڈا ہی آیڈا ہی ٹھیک ہے اچھا شانی بھائی دی ایک خوصیت آنا نہیں بتا کیا؟ پورے برگر دی اک برکی کر دیں میں ویڈ کر رہے ہیں اسے اہہ جو نہیں آرہی ہی بہنی ہم آپ کو پوری بریٹی دے کے واپس رجیں گے کیونکہ میں نے کہا کے خود کو سنایا اور میں نے ہی سننا چاہتی خود کو سنایا آپ نے مطلب ہوتا ہے یہ نا انسان تو بیسے کس کے گانے اگر آپ کو پسند ہیں گانے میں میں گاتی ہی نہیں ہوں کبھی خود اکیلے میں بیٹھ کے ایتھنک ارجید سنگھ اچھے گانے ہیں ارجید سنگھ اچھے گانے ہیں وہ تھوڑے سلو ہے دکھی سلو کسم کے دل ٹوٹا ہے تو اس کے اندرم لگتا ہے ہم سکتی ہم خلکہ سب نے آپ کو عدوی زمب کسی جو نہیں ہوں خود کو پسند ہوں ارجید دکھ کا ایلیمنٹ ہے لیکن میں دکھ بھی آسے آسے کر سکتا ہے تو مجھے بیٹھ یہاں سے پسند بھی نہیں ہیں کیونکہ ایم ناوڈا ہے پرسن نینی جب ہوتا ہے تو آپ کو مہ عاد ہوتا ہوں آسے ہوتا ہوتا تو میں لازمی اچھا اینرڈیٹک کانا سنتی ہوں تاکہ میں بلکل سایار نہ روں تو ختم ہوتا ہے ہوتا 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 ہے ختم ختم بہت اینیدنگ یہ تو بڑا زبردست لیا جا ہے یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اپنا آپ کو اچھے انجیڈک سانگ سنائیں کافی آپ کی اچھی انرجی آپ کے اراؤنڈ ہو جاتی ہے آپ اچھا سوچھ رکھتے ہیں انسان کو دکھ لگا ہو دل توٹا ہو میں تو یہ کرتی ہوں کسی تا پتہ لائن جاؤ تو نال ڈسکو کانا سون رہے ہیں آپ کو دکھی ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے سنگ میں کچھ کرتے ہیں سنی میں گانا بنانا شروع کرتے ہیں مگر مجھے ایک بات بتایا شانی یہ جو آپ کے ابھی اس آلبم کے اندر بھی مائر ہے آپ نے جو گایا ہوا ہے ابھی جو ریسنٹی آپ کا یہ نئی آلبم کے اندر ایک گانا پنجابی کا تو یہ کافی سیڈ گانے لگتے ہیں کہیں پہ پیچھے ایک انڈر ٹون ہوتی ہے سیڈنیس کی دو یو ہف تو گیٹ انتو دات ستیٹ آف مائنڈ گانا بناتے وقت اچھا دیکھیں کافی آرڈسٹوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سین ہے لیکن کیونکہ میں ایک پروفیشنل میزک ڈریکٹر ہوں مجھے نہیں کسی زون میں جانا پڑتا کیونکہ میں اگر ایک لمحے میں ایک پیپی جنگل بنا رہا ہوں تو اس کے فوراں بعد مجھے ایک سانگ بنانا ہوتا ہے اور اس کے فوراں بعد ایک بانا سانگ بنانا ہوتا ہے تو وہ میری پریکٹس میں ہی چیز آگئی ہے گانا گا رہے ہو تو میں ایک چھو کرنڈا پیا اہہہم ان کیا کرتے ہیں اگر اگر تعطو ninguém نے ایک دور میں اقاف کیا اور ایک دور میں ایک اور ایک دور میں اگر ایک بنانتا ہے اور کمیں برزاہ دے ہی ہوتے دور میں پہر ہے میکر중에 پاسر تک طور پہر ہے جب برزاہ چیز کی اندر وہ وہاں نہاں بھیو وہاں نہاں پہر کومیں نے دیکھا ہے وہاں کامیں بیوالگ ہیں وہ ایک بہتنی Dong這一回合 مجھے دور میں آپ نے بھی ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے مجھے دا ہے وہdio کیوں کہ وہ بھی چھوٹی پر؟ اپنے رہے لہتا ہے اپنے رہے ہیں چنم ایک اس میں کہ بھی انتو موڈلی رہا کہ میں بھی مبتا کیا بھی ممدابا وہ ب virginہ یا رہے ہیں اذا اکتے پر out اور میں سالی بھی انتو وقت میں بھی انتو ہوئی جو ہم اپنے 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 وای طور پر بھی خلاص نہیں اتنا چلی وقت میں ایکا سبھٹا قالت لا کسی ، دارے چین جنگوں کو اگلیم براہ کرنے میں میں سبھٹا جیسے ہی بڑھٹا رہا ہوں میں سبھٹا سوڈیو اور کیا ہوگا چونڈ ایسا ہمارا ہوں پھرنشان کے لیے بھی آپ کو عشان کے لیے کاریز میں لوگاں ملا باہر رسول کرنے میں گل سبہتنا پھرewالا ہوں میں سے در چیزید کرنے میں لیکن میں 45 pkg آپس پھرہر میں اور جو الگ راہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی پیشنیٹ ہے تو آئی تھنگ آئی ویڈی فورچنیٹ ہے تو آپ کے پاس ہرڈل زیادہ تھے دو تیر مجھے دیتے ہیں میرے پاس کام میں ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ کو پاس ہوں گے ہرڈل آپ کو پتہ ہے ہرڈل کیا ہوتے ہیں ہاں جی کوئی سبزی ہے میرے پاس مجھے 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 ہی ہیلتی ڈائیٹ بلکل بھی کراہ شایٹ اور یہ آپ نے خود ہی دیزائن کی ہوگی اس ٹائم پہ جب میں نے ویٹ لاؤس کیا تھا تب میں نے ویٹ لاؤس کیا تھا ہوتا نا انٹریسٹ کیونکہ اور ریڈی تھا نیوٹریشن کے اندرہ تو میں ریسرچ بہت زیادہ کرتی تھی اور اسی وجہ سے میں نے آز نیوٹریشنیسٹ بھی سوچا کہ میں پڑھوں بھی وہ ہی اور آگر میں بن بھی گئی وہی نیوٹریشنیس تو اپنی ہی پڑھائی اپنے اوپر ہی اپلائے کر کے بڑی کامیابی سے تو ویٹ لاؤس کیا تھا اور آپ ابھی بھی سب چیزیں جو ہے کرتی ہیں میں ڈیلی جم جاتی ہوں نو میٹر وات ابھی بھی سوہ سوہ آئی ہاڈ ٹو ہیٹ ڈیم فرس اور میں اچھی ڈائیٹ پلان فالو کرتی ہوں ہیلتی کبھی بھی میں فیاد ڈائیٹس کو نہیں فالو کرتی جو کرایش ڈائٹنگ ہوتی ہے دیفرنڈ ڈائیٹ چل رہی ہیں آج کل اس طرح کی ڈائیٹ کو میں نہیں سجیسٹ کرتی ہوں ہر کوئی سنی سنائی باتیں ہیں لیکن اچھی آپ کے پاس ڈیوکیشن ہو یا آپ کی اس پرٹیکلر چیز کے لئے اچھی انفرمیشن ہو تو پھر آپ اپنے اوپر کام کر سکتی میں ویٹ اپنا محسن کام کرنا چاہتا ہوں کیا کروں میں میں آپ کو شاید ایک دفع پہلے بھی بڑا لمبا ڈائیٹ پلان میں ہوں گجنی ٹائم میں بھول جاتا ہوں اچھا آپ کے لئے میرے پاس سجیشن یہ ہے کہ جتنی آپ کی کلر فل لائف ہے رنگ برنگی لائف ہے آپ کا اتنا ہی رنگ برنگا سیلڈ ہونا چاہیے کلر فل لائف میری واسے بھینہ رہے کے ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمیں نہیں بتا جو کہ میں تاڑے نالا میری بلیک وائی لائف ہے وہ تو ہاں میرے ساتھ ہوئی مگر ویسے آپ کی بڑی کلر فل لائف ہے مثلا کی کیسے آپ کو کیسے پتا ہے میں ویسے گہ رہی ہوں رنگ برنگی لوگ ہیں اچھے میڈیا پہ آتے ہیں ہوں گی نا ادھر ہی یہ دیکھا نا کلر یہ دیکھیں تو یہی یہی لائف ہے آپ انسٹیبل ہیلڈی ڈائیٹ بتائیں جو ہم سب فالو کر لیں اور صحیح بھی رہے اچھا سب سن لیں اچھے دیکھا ہم آنو ٹیجر بن گئی ہے شانی کو بتائیں نا وہ بھی کراتے ہیں ہاں سب میں کہتے ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو اس ٹائم پہ بلکل بھی یہ مت سوچیں کہ کیسے ہوگا یا میں کوئی شورٹ کٹ دیکھ لاتا ہوں شورٹ کٹ کے لیے آپ نے نہیں جانا کیونکہ جتنی جلدی وہ ویٹ گرے گا اتنی ہی جلدی واپس آئے گا آسان لبزوں میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایک لائف سٹائل چینج کرنا ہے رات ان کہ آپ اپنی اس پیریٹ کو تو بہت ساتھ اپنے لے دف بنا لے بکیز یو اینڈ اپ ایٹنگ مور پورا دن آپ گزار لوگے بہت کام کالرک فوڈ کھاؤ گے لیکن لیٹر آن ان دی اینڈ آپ پورا میل پکڑے کھا لوگے تو پوشن کنٹرول کے ساتھ چلے میں جس رہا انکو بتا رہی تھی ایک ہانڈفل سالیڈ اپنا بیش فرینڈ بنا لے میرا بیترین دو سالیڈ ہے میرا بیترین دو سالیڈ ہے لازمی لیں تاکہ جب آپ پہلے لیں گے فائبر کانٹنٹ زیادہ آئے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا زیادہ فلر فیلنگ آئے گی تو آپ زیادہ نہیں کھائیں گے تو اس کے لائے بادام اور جو نٹس ہوتے ہیں وہ پانچ سے چھے زیادہ نہیں مٹھی بھر کے بھی کھاتے ہیں وہ زیادہ فیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے وہ نہیں لینے کیونکہ وہ بھی فیٹ ہے کیلری ہے جو ساڑے ہلا چھے تو زیادہ کھاتے بھی نہیں جانے اچھی بات ہے نا مطلب ہم کم کم ہر چیز پورشن میں کوئی بھی چیز موڈریشن سے زیادہ نہیں کھانی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے کی ٹپس ہیں بادام جدوں تکیا میری ترائیڈ ختم ہوگی اور فائنی خوش ہے جدوں کے لئے خوش ہوگیا ساری فیملی کٹھی ہوگیا ساور پہ دی منگفلی مقالن ہے پر فیکٹ صحیح بات ہے نا سب ملک کے کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں ٹھیک ہے آپ کے لئے تو میں ویڈ کم بھی کر سکتا ہوں سیلڈ کو اپنا دوست بھی بنا اسلام نے چھڑ دیا کیونکہ سیلڈ انہوں نے بیس فرن بنا نا ہاں تمام سیلڈ کے ساتھ لگایا کرو ہاں جی تم گھر سے بھی پک جو ہے صرف سیلڈ کو کیا کرو سیلڈ انہوں نے کہا یار میرا مجھ بورا تھوڑا جے پیسے دارے چاہی دے نا بی ایف ایف بنا لو سیلڈ کو ایف 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 کیا کرو تو اسی دائیٹ کرو کے جیرانا تسیلڈ صاحب میں بڑی بڑی ٹرائی کر چکے ہیں کٹ دا ہے پھر باز جاند ریاہ نہیں جاند دنیا سب تو مشکل کام جڈانا اور ڈائیٹ ہے گا جی بلکل تو اسی دے ماشااللہ کرتے جی بلکل جی آپ تو ہر تہاں کے موڈ پہ گانا گا دیتے ہیں آپ کی مسیس نراز تو آپ انہیں کس تہاں کا گانا سناتے ہیں نہیں وہ نراز نہیں ہوتی بلکل ہی نہیں کبھی ہوئی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں اڑکی ہے اور نراز ہوں چلی ایمیجن کریں کہ وہ نراز ہو گئی ہیں تو کونسا گانا سنائیں گے کونسا گانا اچھا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ نراز ہو سکتی ہیں چلو دوسری سمجھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میسیس بیٹھی ہے شانی میں انتر نہ بول دی مزاق اپنی جگہ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی میسیس ایسی ہوں تو آپ ان کو نراز رہنے دیجئے گا لیکن مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ کیسے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ای تنک یہ عورتوں کی ٹریٹ ہے ہم نراز ہوں گے پھر ہمیں منایا جائے گا منانے کے لئے پھر کچھ لاور اگیپٹر اینیتھنگ ای تنک یہ تو ہونا چاہیے ایک ٹرپ ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں ایسے بھی لڑکوں کی لائف کتنی بورنگ رہ گی کام یہ نہیں چاہتے اس ہی سب میں رہیں کہ وہ نراز ہوگی آج میں نے اس کو منانا ہے اچھا اور کوئی بندہ کام نہ کریں جب اس کا کام کے علاوہ جب جو ہوتا ہے نا لیجر ٹائم اس کے اندر اس کے پاس اسی طرح لیجر ٹائم اس کا خراب کرنا ہے تو یہ والی چیز ہم نہیں کرنی یا وہ بچارہ میرت مزہوری کرتا رہے یا پھر وہاں سے فارغ ہوا ہے تو اس ٹینشن میں مختلع ہے تو کیوں نہیں نا سکون نہ آئے کبھی ذہن میں سر میری وائی جو دو میں نراز ہوں دی میں پتہ لگے نا مارکیٹی ناما فونہیا مارکیٹی ناما فونہیا مہا بھی ممکن 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 مہا بھی ادرسال جو ہوں اللہ نے دولت دی تو اس کے یہ مطلب تڑی بھی جو مرضی کر لو اے لو سر زید کر گیا ہے کہ میں نے سکوبا ڈائیونگ کرنا ہوں اور کہہ رہا ہے کراچی کے سمندر میں کرنی ہے میں نے بڑی دفعہ کہا ہے میں نے کہا موسم اچھا نہیں ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں سچویشن نہیں ہیں نہ کریں لیکن نہیں بس کہہ رہا ہے جی کمپنی میں نے بنائی یہ میں نے کرنی ہے کیا ہوں جی؟ کیا بولا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی کمپنی بنای یہ سکوبا ڈائیونگ کی تو میں خود ٹرائی نہ کروں سکوبا ڈائیونگ کی کمپنی خود سے میڈل ایسٹ میں کہہ رہا ہے میں نے بنائی یہ پاکستان میں اس کو لاؤنج کرنا چاہتا ہے کہہ رہا ہے ساری جدید ترین چیزیں جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں اب میں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے وہاں کو ٹریک کرنے کی لیکن نہیں اب وہاں سے ہیلیکاپٹر آیا اس نے آکے پہلے سمندر کا جائزہ لیا اس کے بعد سارا سامان جو تھا سکوبا ڈائیونگ کا وہ پھر مجبوراں میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی انہیں کے اوپر میں نے لادا پھر میں لے گیا سمندر میں میں بھی گیا اب جا کے وہ سارے سامان لگا لیا وہ جو سارا کچھ لگا کے ماری چھال دو میں نے کٹھیں وہ جو نہیں لگا ہوتا اکسیجن ماسک وہ کہیں سمندر میں کوئی شاپر تھا وہ اندر چلا گیا چیخیں ماریں اندھیرہ آنکھوں میں نیچے تو کوئی سمندر کلم 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 لارا اندھا کلم کولو چایی آرا سوو انتظار فی آرا کلم آرا کلم 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 سی 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 ایوا الکدرتون جدیدن لیمادا ہاں جی کندر جی تھلے انا نیرا سی میں نے اسنا لگا جی بھی سمندر دی باتی ٹور گی اوکے انہیں شاپر تھے جب چیکہ ماریں انہیں سر تے ساریاں مچھیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں رولا پایا گیا تے انہیں مچھیاں دے بچے دار گئے اوکے مگرمہ چھایاں بھی میں دیکھاں دا سیکی سی سی چویشن ہے انہیں نے کدھرے سال ہے مگرمہ چندر آنجی رج سموندچ کچھوانگا مگرمہ چھوانگا آسوری کچھوانگا کلم 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 ایوہ واللہ یاد کیفی دہ دا کراشیز بحر کیاں دا یہ کی سمندر بنے ہیں انہاں گاندو تھے آنجی تو ایسے سی پولوشن بہت زیادہ ہو چکی بھی ہے ایوہ وائی جی بے بلو ویل بلو ویل نے مینو آکے شکایت کی تھی وہ نے کیا بھی آپنی ویل باہر کڑو نگل ساڑی بچے دردے نے سارو بچے نے بلو ویل دے بچے نے رولا پاتھا ہائے امہ بہو امہ بہو امہ بہو امہ بہو پتائے بھی کراچی کے سمندر میں گاند میں نے ڈالا ہے نہیں نہیں بگر وہ ہے وہ لوگ نہیں خیال رکھتے لوگ بہت زیادہ پلاسکتے آپ چاہے ہیں سینگھر چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاہہہہہہCar, ہماریخ عملی رہنوں کے پر چالہ سالنہاں آگایا ہے what happened اے اہ�� دا سنگر رہا ہے یا یا اہ shops بہت کبھی لکھا اے اندھا میں آتا ہی اندھا میں بہت زیادہ جو peaہ کرنا کی بجائی ہے جو کچھ رہے ہیں جو کچھ رہے ہیں جو موسکر بڑھا ہے توفانی بڑھا بلکل ڈرامے بہت ایک دنے اور وہ ماں نور ہے شیس اکڑا ایکٹر یا حبیبی شانی صاحب ان کے اوپر ایک گانہ بنانا ہے عربی میں میں نے ایک سوال ہے ویسے اچھا جی یہ شیخ صاحب کی چھوڑی جوئے گوشت بتانے والی لگ رہی ہے نہیں نہیں آج انہوں نے اسی دس ہے نا شانی بھائی یارے فرنال لیا کے آئے ان کے لباس کا حصہ ہے وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں آپ شکل انتائر کہنے تیرا مہنجی میں پاٹا ٹائرن آج انہوں نے ایک سوال کیا آج انہوں نے ایک سوال کیا آج انہوں نے ایک منوا علیہ اچھا جائیں گم آج انگر ایک انہوں نے ایک سوال کیا ات در صحورت آج انہوں نے بھی ما فارت کے گا سوال کی خmia initiate موسیقا 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 چلا گیا ساتھ میں کہ وہاں سے چودری صاحب کتے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے گھر چلے گئے ہیں میں کہ شکر جان بچ گئی جہار بڑی دور گیا اسمان بزدار صاحب کل گیا کیوں تو انہوں نے پتہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے میں انہوں نے بلایا میں انہوں نے پارٹی بنا لائیے نہ کریں میں کہ ساٹھے تین سال تسی حکومت کیتی ہے پارٹی تسی کرنی کرنی سی اچھا وہ کہ انہوں نے پارٹی کرنی نہیں پارٹی بنائی ہے سیاسی پارٹی بنا لائی نے میں کہے کل لئی ہو کہ نال کوئی ہے کہ انہوں نے اجاز علاق صاحب میرے نال نے میں کہہ دو بندیاں پارٹی چلے گی کہ انہوں نے شیخ رشید دیے کہ بندیاں چل رہی ہے ساڑی دولا نہیں چلی ہے اور میں کہہ لے دے گئے ہو بڑی میں کہہ کمال پارٹی بنائی ہے تو میں کہہ میرے لے کوئی خدمت کندنے تیری لوڑ پاہ گئی ہے میں کہ سر جدن تک میں ریٹائر نہیں نہ ہوں گا میں نہیں پارٹی شامل ہو سکتا اوہ کندنے توں چاہی دا بھی نہیں اوکے تو میں کہ میں نوکر کیس واسطے بلایا ہے نہیں کندنے ترانہ بنانا ہے اپنی پارٹی دا کندنے ترانہ وجہ گا تو پارٹی بوم پھڑے گی میں کہ سر ویری گوڈ بندے میں کہ میرے بڑے پچھے دوست ہے کہ نہیں کندنے نہیں لیرکس ملک لینے اچھا بزدار صاحب نے لیرکس بھی لکھتا ہے لیرکس کے اندر میں لکھ رہے ہیں صرف وہ دی کمپوزیشن بنوانی ہے ٹھیک ہے اوہ میں کہا کوئی بندہ لب ہو لیرکس پڑھائے نے مز آگیا ایسے کیا لیرکس سر جی پوری دنیا چھو بجھے گا ارے لیرکس کیا ہے لیرکس انہوں نے کہا جی جدو آئے گا عثمان بزدار کم ہوئے گا پھیر مزہدار چھو موریت تے پھیر ہوئے گا ایک وار تیرا پیار 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 ہکا بار ہائے 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 جیار لے رکھتے پہ چھو لے دے گا پاس ان دسو بھی کو بندہ ایسا ہوئے جیڑا دی کمپوزیشن بنہا دے پہ مارے پاس بہترین آدمی آج بیٹھے پہ اس کام آہ ماشااللہ ہاں یہ کون نہیں بار سے دیکھو سر پسی میں کدھر بیکھی ہوئے نے ماشااللہ موڈل موڈل بھلکے پاکستان دے بہترین موڈل اچھا بھائی جانا ماں کتے ویک ہے جاپ درو یہ اپنا شانی بھائی نہیں yes شانی بھائی لے آ دالا بھائی جانو بھائی جانو پراک مگا ڈالے جبورے نہیں ہونا ہے سر جدے بندے کمپوز دے رہ گے نے انہنو بغیر پروٹوکول دے جانے نہیں چاہیدہ گار سر جی تسی میرے نال جانے میں تون پروٹوکول نال چھڑ کے آوانگا سر جننے میں ڈرامیں چل رہے ہیں ٹی وی پہ آہ یس زیادہ تر جدی بیک گراؤنڈ میزک ہوں دی ساؤنٹریک ساؤنٹریک جڑا ہوں دا کھاڑا بھراہ 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 ہوں دا لیکن شانی بھائی بڑے بڑے تسی افسر ویکیڈا زہین افسر میں نہیں میکیا دو مینے نو مجھرم نی لباہ دے تھانے دے ویڈیو گیمرہ ہ ہلیں گے اترہ تھانے دا کراہی بھی دینا ہوں دا سر جی بے بکوب بندہ فاند جنریٹ کاری نہیں سکتا ہاں توڑا بھراہ ہی ہے گا جدا فاند جنریٹ کر کے تھانے آئی کل تھانے تسی ویکھے نے ایمان سے تسی آو توڑا دیل کرے بھی میں ہوتے دو تین دن رہما نہیں نہیں پاری وزٹ کرو اچھا تھانے اثرات تونے لگے گا تسی اپنے درینگ روم چھپے تھے اچھا 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 پاتھ پھر میں تونے نالالے درینگ روم چھپے ٹھیک ہے اگلی گال تونے پاتھا ہے او تو کچھے جو گے اوکے سر ماشاءاللہ سرے دیسوانے تھانے بانے گے نو توڑا دل کر گا کراہیتر دایا گے تیرا بھو بھائی جنے تسویر میں دے دے دیو گاہر نہیں جا رہے ہیں انسٹرگرام کے ہی جا رہے ہیں اچھا اب بھرے فانور ہو گئے انسا سر جی توڑنا لیکھ تسویر میں بڑھانے ہوں دیو تلیٹ بھی دے کرنی ہوئے گی نا سر جی سر جی کوفی تو بھگاہر نہیں جانا آرہی آرہی آج بھی تو سی پہ آنے گا آرہی چھوڑ ورکم بیک تو کفشب جی اریج سر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ کے سارے OSTs بہت اچھے ہیں وہ بہت ہیل کرتا ہے میں سب آپ کا گانا سنتی ہوں میں آدھا ہیل ہو جاتی ہوں ہیل؟ ہاں بس جب بھی دکھ میں سنتی ہوں اسی لئے تو ہیل والی جوتی پہنی ہے یہاں بہت دادا تھا کہ آپ کا گانا وہ ہیل کر رہا ہے بہت سنے بہت سنے بہت فان اور وہ ترپی کے طور پر یوز کر رہی ہے ہماری لڑکی آن پر اس کے لئے پاس تو سنے نا آپ کے دکھے کیا ہے بتائیں نا بہت سنےmbہ آپ کو پتا ہے کیا آپ کے پھر آنے آپ کے بعد آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں جی بھائی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کس سنگر سے زیادہ انسپائر تھے اور آپ کا اپنا فیورٹ گانا کون تھا میرا پسندیدہ ہے ایک ڈراما تھا رمز اشک رمز اشک اس کا اسٹی تھا وہ میرا بہت فیورٹ ہے اور بچپن میں آپ کون سے سنگر سب زیادہ انسپائر تھے انسپائرشن جو تھی بچپن سے میری میوزک ڈریکٹرز کی طرف زیادہ دھیان تھا سنگرز کی طرف نہیں تھا لیکن اگر پوچھا جائے تو زیادہ در مجھے لطا جی کو بہت سنتا تھا بچپن میں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور سنگرز کی طرف دھیان گیا اسلام علیکم میرا نام کاشف رحمان ہے میرا سوال شانی عرشت سر سے ہے چاہت فتح علی خوابی ایک سنگر ہے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گلو قواروں کے نسبت زیادہ فیمس ہے پہلے تو سوال ہی ان کا سنگر تو وہ ہے ہی نہیں سنگر تو نہیں ہے جو اس قویسٹن کا مفروضہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیمس بہت سے سنگروں سے زیادہ ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بہت برا جی قویسٹن جی سر اسلام علیکم میرا نام محمد عمران خان ہے اور میرا سوال میرے سمانور پرویش صاحبہ سے ابھی آپ کا ریسٹنٹی ایک ڈراما آیا ہے اور آپ ایک موڈل بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ موڈلنگ کو انجوائے کرتے ہیں یا ایکٹنگ کو انجوائے کرتے ہیں زیادہ کمفرڈ مجھے موڈلنگ میں لگا ہے رہا دن ایکٹنگ حالکہ وہ میری بہت ایک پسند دیدہ چیز ہے تو اس لئے مجھے بہت مزا آیا ہے ایکٹنگ کرنے میں لیکن مشکل اگر دیکھا جائے تو مجھے زیادہ ایکٹنگ لگی ہے کیونکہ تیار ہونے کے بعد سب کچھ کے بعد ایک پروپر جو آپ کی پرفورمنس ہوتی ہے وہ ڈائلوگ ڈیلیوری میں ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے ایموشنز بھی اس کے اوپر بھی کام کر رہے اور ڈائلوگ پر بھی کام کر رہے دار صاحب آئی ہیں آج پچھلی مرتبہ کوئی بات کی تھی میں نے تو اب کوئی ہے کوئی زہن میں کوئی ملا کوئی نہیں کوئی نہیں ملا اج کل مارکٹ میں لوگ ہیں ہی نہیں اس طرح سے کانڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں اچھا جی نہیں تو کیا مجھے بتایا تو اسے کس طرح ہم ڈون کے دے دیتے ہیں کیونکہ زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے یہ تو مجھے بتایا میں نے بھی ٹرانسپرانٹ کرویا ہے نیکب بھی کر کے چی چی جیکasy تو آپ کے لیے آج میں تیار ہوا تا تو آج پھر نہیں نہیں thank you سوال آپ کے یہ کہ مجھے کس طرح کس طرح کس طرح کی کس طرح کس طرح کی پیلبان چاہیے ٹھے کیاسر پیلبانے چی پھر ترے میں جو پھر تر محbeitرا کریں کس طرح کی تر پیsequently چولوڑ بھائی ہوگی ترہ میرے تو خواسی استوال بھائی سونلے ہم چنگے رہے دی !! خواب کی کس طرح کی پیلبان اور ایک خریGU گہست گے retiring اور لئے کا ل behalf رچ پر اigiہار برای کچھ پر تغییر کرshoف تقلی Big committing اس سے برنس Sigma ہے جیابٹ ہے رچ پر تش lawsuit te vaiیễر سے آ cure جو canvi weird ایک طرف کئی صادریں اس فکر اور اалогرہ ساری بنا تو اسی طرح but اگر یہ لوگ ڈیوڈ برنس کیا عہم کہ میں ہوگ تو اس کے بغیر اگر ہو تو ٹھیک ہے ہاں اچھا اچھا کماتا ہو اچھا کمانا کیا ہوتا ہے نہیں یا رو ہے کہ پورت ڈالو رچ ڈالو میڈیا سے ہو میڈیا سے ناو مطلب وہ میڈیا سے نہیں ہو مجھے لگتا ہے میں نہیں برداشت کر پاؤ گی کہ وہ بھی اپنے آپ کو دیکھے ریڈی ہو رہا ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ زرہ سیدھا ساتھا رہے وہ میرے بارے میں بولے کہ وہ آپ کو دیکھے نہیں ایک لڑکے کو آپ نے بھائی بول دیا وہ تو میڈیا چھوڑنے کے لیے تیار تھا لیکن یہ کہ آپ کی ڈیمانڈ آنا رچ ہو رچ کھاتا ہوں رچ نہیں رچ اچھا رچ امیر اچھا امیر اور انہوں نے کہا کہ میڈیا سے نہ ہو اگر وہ فرز کرے کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ ہر وقت اپنا پوشیشیں میں دیکھتا رہتا ہے اور اپنے بڑا پتکرلر اپنی درسنگ کے بارے میں اور سب کچھ تو کرتا ہے اچھی بات ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اور وہ ہر وقت اپنے فوکس کرتا ہے وہ مطلب میری طرح بزی بھی دونی نہ ہوگا اس طرح اس طرح ہم لوگ جاتے ہیں کام کے لیے کبھی کسی شہر جب اگر لگے ہوں کسی بچارہ امیرجنسی دپارٹمنٹ لگا تو وہ ہر وقت بزی ہو سکتا ہے ہا بالکل لیکن میڈیا کے لیے بس میری ایک ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کوئی میڈیا سے باہر ہو میڈیا سے باہر ہو ٹھیک ہے وہ تو ہمیں دن ہو چکا ہے ہے تاکو کزن جیڈا میڈیا تو باہر ہو گئے اس کا ایک اور ریزن بھی ہے جب ہم لوگ چاہے بے بیٹھے ہیں فر ایگزمپل تو اس کے پاس الگ سٹوریز ہوں اپنے آفیس کی کام کی بزنس کی کسی بی چیز کی اور میرے پاس اپنی الگ ہوں نہیں تو آتھر ویسا ہماری بہت زیادہ گوزی پر جنگی کہ اچھا وہ ایکٹر یہ موڈل اور یہ وہ تو بھی آپ نے ایسا سوچا کہ اگر آپ لوگ گوزیپ نہ کریں نہ کریں ہاں یہ بھی ہو سکتے لیکن مجھے لگتا ہے بھی ویل اینڈ اپ ٹاکنگ باو ڈا سیم بیپل ڈاڈ ورکنگ بیٹھ تو بڑی منوٹنی سی ہو جائے گی کہ باہر بھی اچھا بیسے آپ کو ایک بات بتاؤں شادی کے کچھ ہر سے بعد کچھ سالوں کے بعد گوزیپ رہتی نہیں ہے انسان خاموشی بہت پسند رہتی آتی ہے کیوں شانی بھائی ایسی ہے نا شانی بھائی ہے جی میں لگتا ہے کار بیٹھے چوپ انہیں بلکل مگر دیکھیں انہوں نے آپ کو نندلیس اپنی ڈیمانڈز تو بتا دی لیکن نہیں اگر پر آب ہی کہتا نا ہسی نہ رشتہ لے بڑا نہ آب ہی چوپ ہو گئے آپ کے تو خیر جاننے والے بھی سارے میڈیا کے اندر ہی ہیں سب تقریبا جی تو اس لیے وہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ تو ہی نہیں مگر اگر لیکن کوشش کریں گا اس طرح کو لڑتا میں نے ہمیں ڈھونڈے نہیں ضرور رسپیکٹفل تو ہونا چاہیے رسپیکٹفل تو بیسک ایک وہ بھی ہے بیسک چیز ہے بیسک گراؤن مطلب کوئی باتمیس آدمی تو نہیں انسان پسند آتا ہاں بہت جنرل ہی ہونا چاہیے جی میرا نام اکاش مرزا ہے میرا سوال جو ہے وہ شانی صاحب سے ہے جو کیفی خلیل جو ہے نیو ٹیلینٹ ہیں ان کے لیے آپ کو کئی مشورہ یہی مشورہ ہے کہ وہ گاتے رہے اور جل سے جل گانا نکالا کریں ان کو گانا جو ہے نا وہ ہر تین چار مہینے میں ریلیس کرنے چاہیے آپ پوٹ زادہ ہونی چاہیے آپ پوٹ زادہ ہونی چاہیے سال میں چار گانے ہونے چاہیے کہ آگے جو ہے اور گانے ان کے آنے چاہیے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم میرا کوششن سانی شہر سے ہے کہ اکثر جو سنگر ہوتے ہیں وہ میزک ورلڈ میں آنے کے بعد ایکٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے ایکٹنگ کی طرف آنے کا شاک تمہیں بڑا ہے اچھا شاک ہے ایکٹنگ کا اور کون ہیں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز مجھے ایکٹنگ کیا شاروخ خان سے زیادہ تو شاروخ خان نہیں سمارکی نہیں لیکن یہ میں ہی سوچ رہا کہ میں کوئی شاروخ خان کے رول میں آنے کیا نہیں ٹھیک ہے تو کبھی اگر موقع ملے جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے آپ کو سنگرز جو ہیں وہ ایکٹرز بن رہے ہیں تو آپ کرنا چاہیں گے ایکٹنگ جتنے بھی دیریکٹر حضرات اور پروڈیسر حضرات سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ اگلی بار جب آپ لوگ اپنا میوزک کمپوز کروانے یا بیک گراؤنڈ کروانے جا رہے ہوں تو ساتھ آپ کے بھائی کو یہ بھی آفر ہو سکتی ہے اور کوئی ایکٹرزز آپ کی پسندیدہ ہوں میوش مہرہ تو اگر کوئی فلم ہو میوش اور مائرہ دونوں ہوں اس کے اندر اور ساتھ آپ ہوں اور لف ٹرائنگل ہو لیڈ رول تو نہیں کرنا چاہوں گے چونہ فتلا آئیٹم چونگ کر لے آئیٹم چونگ یا بندہ خواہش ہی کر رہے تو ہاں ایڈک میوش میوش ہو میوش کے ساتھ آپ کی وش پوری ہو بہوش کا لے تو دعا ہی کر سکتے مگر ایسا ہوتا ہے کہ میوش کی فلم کا بیک گراؤنڈ کر رہے ہو اور آپ سامنے دیکھ رہے ہو فہاد مصطفیٰ یا ہمائیو سہید ہیں اور ان کی جگہ آپ ویجولیز کر رہے ہو ایتھے میں ہوں سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کوئی انٹرنیلائز کرنی بڑتی ہے فیلنگ تھوڑی سی تاکہ وہ فیل آئے پوری صرف ہمائیو سہید کے مو سے وہ تاثرات نہیں آرہے ہوتے جو آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا بھی شوٹ کر کے انیمیٹ کر لے مہینو سہید صاحب لندن جائے نہ جائے میں بھی شمائے چلا جاؤں گا مگر ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی ہم آپ کو دیکھیں ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی اور ہم میں بھی شاد کو منا رہیں گے لیکن بڑی سکرین پہ سر فلم میں چلو ٹھیک ہے ٹی وی بھی لیکن اس میں پورے آ جائیں گے فلم میں تو آئیں گے سر بڑا پردہ ہے جی بالکل بسا مجھے ایک بات بتائیے آپ کے پاس سے فلم آتی ہے تو اس کے اندر ایک there is no music فلم کے اندر you know ویجولز آپ کے پاس پورے آ جاتے ہیں وہ پروسس کیا ہوتا ہے شانی کہ جس کے اندر آپ نے imagine کرنا ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ music ہونا چاہیے پیچھے کورس ڈائلوگ ہیں scenes کا context ہے مگر still ایک music identify کرنا کہ اس scene کے پیچھے یہ music ہوگا تو اس کے بعد جب eventually viewers دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو وہ scene اچھا لگے گا یا جو بھی اجتے سے اس کے پیچھے experience بہت ضروری ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کس طرح ایک چیز میرے back of my mind چل رہی ہوتی ہے scene دیکھ کے خود بخود ہی ایک چیز مجھے سنائی دینے شروع ہوتی ہے exactly مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کوئی طریقہ ہے بس یہ اوپر سے عطا ہوتا ہے production ہے جو کہ ہونا ہے exactly تو بھی کوئی چیز دون بنانی ہو کوئی composition کرنی ہو تو زین میں نہیں آرہا گانا سامنے پڑا ہے کبھی ایسا ہوا کبھی فسے بہت دفع ہو کیسے بریک کرتے اس کو پھر اس دن چھٹی کر لے مگر کئی بار ہوتا ہے اگلے دن بھی نہ آرہا ہو فس جاتی ایک چیز اچھا ایسے ہوتا ہے مثال کے دور پر جیسے میں نے گانا بنایا اور میں نے پچھ کیا اور آگے سے بہت برا رسپورس آئے گی بازہ نہیں آرہا ٹھیک ہے میرا دل کر رہا ہے میں چھوڑ دوں کیونکہ اس اس سٹوری پہ اب میں دوبارہ نہیں کوئی چیز نہیں سوچ پا رہا ایسے ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فرض کریں کوئی بندہ آرہا ہے اور اس نے کہا وہ تک گانا بنانے کا اور آپ کو اس انسان کی طبیعت کا پتہ ہے تو آپ جان بوچ کے دو گانے نکال کے رکھتے ہیں اور اس میں سے پہلے وہ والا گانا سناتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ سلیکٹ ہو اور اس کے بعد دوسرا گانا آپ سناتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ سلیکٹ ہو مگر آپ دوسرا رکھتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے والے کو ریجیک کرنا ہوتا ہے یہ تو ریگولر پریکٹس ہے سنگھ والا مجھے کہ یہ ایک بڑا ہیومن نیچر بھی ہے کہ اب یوں ہی آپ نے جان بوچ کے کہنا ہے کہ نہیں پہلے والے میں بات نہیں دوسرے والا سنایا تو اگلے کو لگتا ہے بڑا افرٹ کی ہے اور یہ دیکھیں یہ صحیح والا نکلے نا با آپ سے دیکھیں ہوتا ہی ہوئے کہ جب مجھے کوئی چیز اپروف کرانی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے ایک چیز بنایا وہ مجھے بہت پسند دے کہ یار یہ ریلیز ہونی چاہیے اور اگلا بندہ کہتا یار یہ کچھ اچھا نہیں ہے دوسرا آپشن بناتے ہیں تو میں دوسرا اتنا برا بناتا ہوں اچھا وہ پہلے والا اچھا تھا جو آپ نے کیا تھا اور یہی چیز آپ کے ساتھ شانی ہوتی ہے جب آپ ایکٹرز کے آوازیں سیلیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلان ہیرو کے اوپر یہ آواز سوٹ کرے گی یہ بھی کیا کوئی پرسنل چوائس ہوتی ہے یا it's very difficult to visualize کہ فہاد مستفا صاحب کو یہ آواز سوٹ کرے گی ہواییو سید کو یہ کرے گی فلان ایکٹر عمران اشرف کو یہ کرے گی یا عدنان صدیقی کو یہ کرے گی اچھا اس میں ڈیریکٹر کا بہت انپوٹ ہوتا ہے میں نے جتنے بھی ڈیریکٹر سے ساتھ کام کیا ڈیریکٹر کی طرف سے ہی اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے گواتے ہیں لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ زیادہ در گالے میں خود ہی گاتا ہوں میری ہی آواز سیلیکٹ ہوتی اور آپ نے جتنے بھی گانے گایا ہیں مصلاً عریج جیسے سامنے بیٹھی ہے تو جتنے بھی آپ نے گانے گایا ان پہ کون سا سوٹ ہوتا گنا میں نے ایک فلم کی تھی لوڈ بیڈنگ اس میں ایک گانہ تھا رنگیاں میں رنگیاں اگر ان پہ کوئی پچھلائی جاتا ہے عریج خوش ہیں آپ بہت بس ٹھیک ہے اب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ یہ کر دیں مگر شانی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ دونوں کو جلد ہی فلم کے اندر دیکھیں اور ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں تاکہ یہ تو ہم ذرا انجوائے کریں ایکسپیرینس آپ دونوں کے ساتھ مگر شکریہ تینکیو سو مچ اور تینکیو سو مچ افیران